عوام اور ہمارے اتاروں کے ترمیان درارے پیدے کی کوشش کر رہے ہیں میرا بھی اردو کمزور ہے جیسے آپ کا اردو کمزور یہی نہیں ابھی اور سنیے نواز شریف شاید وہ پہلا شخص ہے دنیا میں جس کے اوپر ابھی تک ایک جرم بھی ثابت نہیں ہو سکا ہمارے نظام انصاف کو دیکھ کر تو خود انصاف بھی شرماتا ہے عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں ہمارے نظام انصاف کے مطابق اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اسے فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے لیکن اگر کوئی ملک کو لوٹ کر کھا جائے تو اسے وزارت عزمہ کی کرسی سے نواز دیا جاتا ہے دوستو پاکستانی عوام بھی کسی سے کم نہیں عوام کا کہنا ہے کہ اگر ایسی وزیر اعلی بنانی تھی تو ملک کوئی بنا دیتے عوام بھی خوش رہتی اور خزانہ بھی برا رہتا نواز شریف کو اگر وزیر اعظم نہیں بنانا تھا تو کام از کام اسے نایلی رہنے دیتے ایک بہانہ تو ہوتا کہ نایلی کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بن سکا ایل کر کے بیچارے کو ضرور ظلیر کروانا تھا حضرت علی کا فرمان ہے کہ سب سے ضلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق و سچ کا پتہ بھی ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے ہماری وزیر اعلا پنجاب نے آتے ہی سات روپے بجلی اور مہنگی کر دی نون لیگیوں کو دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں کرتا یہ خود ہی حرامی ہیں شاباز شریف کا کہنا ہے کہ اس وقت سیمٹ کی بوری ایک ہزار روپے کی ہے اور آٹے کی بوری سات ہزار روپے کی اب اگر عوام آٹے کی جگہ سیمٹ کھائے تو ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں پاکستانی سیاست دانوں نے ملک کا نام اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں سعودی عرب انڈیا میں سو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور پاکستان کو سو ٹن خجور رمضان میں بطور صدقہ دے گا ہاں تو بھائی کیا حالے سب کے ویلکم بیک ہوگی آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل فان وید عمر پر دوستو آج پھر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پاکستانی سیاست دانوں کے چند فانی لمحات لیکن جڑے رہیے گا ویڈیو کی اینڈ تا کیوں کہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح پاکستانیوں چھوٹے جتن کو زبردستی وزیر آزم تو بنا دیا گیا ہے مگر عوام میں ان کی عزت کچھ اتنی ہے کہ جتنی ایک بے روزگار بندے کی اپنے گھر میں ہوتی ہے دوستو پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو وزیر آزم بنا دیا جاتا ہے کہ جن کے عوام کے اندر کوئی عزت بھی نہیں ہوتی یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح شہر افضل مروہ صاحب انوار الحق کاکڑ کی چھترول کر رہے ہیں یہ کاکڑ سارا کامی کوکڑو والا کر رہے ہیں پاکستان کا وزیر آزم ہے دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی وزیر آزم ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بندہ محترم بھی ہو اب اگلی ویڈیو میں بڑے میاں پاکستانی عوام کو چوری کرنے کا ایک بہترین فارمولہ بتا رہے ہیں اب یہاں پر سب ہی لوگ ایک جلسے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ تقریر کے دوران ایک بندہ جب شیخ رشید صاحب کے کون میں کچھ کہنے کے لیے آتا ہے تو یہ تو ان کی پپیاں لینا ہی شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے لیکن یہ مریم نواز کو مولانا مریم نواز کا خطاب دے رہا ہے ذرا آپ لوگ بھی اس مولوی کی باتیں سنیں اور لطف اٹھائیں خوش قسمتی ہے مریم نواز وزیر اعلی بن گئی پنجاب جانا میں نے کہا اب بہ غیرتو عدم سے نام لے لو مولانا مریم نواز کیا نام لے تو تمہیں شرم آنی چاہیے آخر خربوضہ خربوضہ سے رنگ پکڑتا ہے تربوضہ تربوضہ سے مولویوں کے ساتھ کافی دن رہی ہے مولانا تو کہنا چاہیے دوستو شیر افضل مرواز صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ والوں نے اگر نواز شریف کی تصویر لازمی لگانی تھی تو کس سگریٹ کی ڈبی پر لگا دیتے یا پان کی پیکنگ پر لگا دیتے آٹے کو حرام کرنا لازمی تھا ہمارے نائے وزیر اعظام یعنی چھوٹے چیتن کے مطابق ہماری ملک کی معیشات بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور اسے دوبارہ سے طاقتور بنانے کا فرمولہ بھی شہباز شریف صاحب خود ہی بتا رہے ہیں کہ اسے کیس طرح سے دوبارہ طاقتور بنایا جا سکتا ہے دہات میں جو فروت گل سڑ جاتا ہے مہتر مدرداری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر اس کو بسٹور کر لیا جائے اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے کارخانے کے ذریعے ماں پر جوش کانسنفریٹس ماملیٹ بنا کر ہم بھیچیں تو ہماری مہشت آشمانوں سے باتیں کرنے لگے گی پیسا ہی پیسا ہوگا دوستو اب اس ویڈیو میں ذرا مریم نانی کا شگل بھی دیکھیں کہ کیس طرح سے اپنے بابو جی کو بدنام کروا رہی ہیں یاد ہے نا دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اقتدار ملا تھا یاد ہے نا بائیس بائیس گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ کی یاد ہے شہر شہر گلی گلی دھماکے ہوتے تھے دہشت کر دی ہوتی تھی یاد ہے نا شاہ بھاش یہاں پر ایک طرح مولانا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ختم بھی ہو سکتے ہیں تو دوسری طرح پی ٹی آئی والوں کا بھی کہنا ہے کہ پھر مولانا صاحب آپ کے چہرے کا نور بھی ختم ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنا پرانا لقب بھی واپس دیا جا سکتا ہے دوستو آپ ذرا یہاں پر نون لیگ والوں سے سنی ہے کہ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ایسی ایسی سزائیں بھگتی ہیں کہ جو ان کی بنتی بھی نہیں تھی عمران خانہ مریم نواز شریف پر کوئی کمپر ویرزن بنتا ہی نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ایمی اٹھ کے وہ نہیں آگئے وہ مشرب کے گھنڈے بھی کھا چکی ہیں وہ جو ہے وہ پورے ایک پولیٹیکل پروسس ہے وہ انہوں نے وہ سزائیں بھی گھٹی ہیں جو ان کی بنتی نہیں تھی دوستو دو ہزار چوبیس کے الیکشن سے پہلے کی شعباز شریف صاحب کی آصف زرداری کے خلاف باتیں میں سنیں اور آپ موجودہ سین بھی دیکھیں کہ آپ کون سا سین چل رہا ہے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لارکانہ دوستو ہماری پیاری بلو رانی اور نواز شریف کو صحیح بولنا تک بھی نہیں آتا اور یہ بھی وزیر اعظام بننا چاہتے ہیں یہ اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب پارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ پارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تھوڑے دل پہلے ایک دیکھ رہا تھا وہ ویڈیو وہ بیچارہ ماسک بیچتے ہیں ماسک جو مو پہ پہنتے ہیں آج کل یہ جو ماسک یہاں پہ رکھا ہوا ہے میں نے دوستو اب یہاں پر شیرفز المروض صاحب کا کہنا ہے کہ میں اب جب بھی اسمبلی حال جاؤں گا تو اپنے جوتے پالش کروا کر ہی جاؤں گا کیونکہ وہاں پر مجھے جوتے بہت زیادہ کام آتے ہیں ماشاءاللہ میں نے آج پالش کرائے ہیں تاکہ ان کو جب میں دکھاؤں تو کتنے چمکدار ہو کہ عشقال ان کو اپنے نظر جی ہاں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے گوڈ بائی